نمسکار پیوش نت کریشنا اور گوری کی کہانی سو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹ آئنٹرن سے جہاں پر دیکھنے کو ملا کی اب گوری اور کریشنا دونوں ہاتھ ملا لیتی ہیں دونوں بہنیں ایک ہو جاتی ہیں تو اب گوری کے سامنے جیسے ہی یہ سے چاہی آتی ہے کہ سکانت بھی گوپالا کے ساتھ ملا ہے تو اب بول دیتی ہے کہ کریشنا اب تمہیں گبرانے کی کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ تمہاری بہن اب تمہارے ساتھ ہے اور دونوں بہنیں مل کر اس گوپالا کے کھیل کو ختم گر کے رہیں گی تو اب یہاں پر جیسے ہی منڈپ میں سادھی ہو رہی ہوتی ہے جیت اور گوپالا کی وہاں پر کریشنا آ جاتی ہے جہاں پر ابھی بھی وہ آتما ہی بنی ہوئی تھی لیکن یہاں پر گوپالا پہلے ہی جانتی تھی کہ کریشنا جندہ ہے اور وہ اس سادھی کو روکنے کے لیے یہاں پر جرور آئے گی تو یہاں پر کریشنا آ جاتی ہے گھنگٹ کر کے لیکن آجو کا دھیان پڑ جاتا ہے اور آجو جو ہے کریشنا کو پکڑ لیتا ہے اور جیسے کی گفٹ پیک کیا ج جاتا ہے ویسے اسے ایک بوکس کے اندر پیک کر دیتا ہے کریشنا بہت ہی بڑے خطرے میں ہوتی ہے لیکن اب یہاں پر کریشنا سارے راج کھول دیتی ہے جو اور گوپالا کے جیت کے سامنے کیونکہ اس باکس سے باہر آ جاتی ہے اور اب جیسے جیت کے سامنے سچائی آ جاتی تو جیت یہ سادھی توڑ دیتا ہے لیکن اب وہاں پر آجو کے گنڈے ہوتے ہیں جو کی جیت اور پورے پریوار کو پکڑ لیتے ہیں کریشنا کو بھی پکڑ لیتے ہیں پھر یہاں پر ج پیپرز نہ وہ لے کر آتی ہے اور بول دیتی ہے کہ جیت تم جان تو گئے ہو کہ ہمارا یہاں پر آنے کا کیا مقصد تھا اور ہم تم سے پیار بھی نہیں کرتے ہیں تم سے سادھی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے بس سادھی اس لیے کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ پوری پروپرٹی ہمیں چاہیے تھے ہم تو سادھی کے بعد تمہیں ختم کر ڈالتے ہیں لیکن اب ایسا کرو کہ ہم تمہیں جندہ چھوڑ دیں گے تم چپ چاپ اس پروپرٹی پر شائن کر دو ورنہ کریشنا اور پورے پریوار کو مات � لیا جائے گا اور لیپ کے بعد ہی کریشنا کے نئی ہیرو کی ہوگی اینٹری